سلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق کچھ خبریں ہیں جس کے بارے میں میں اپنے کچھ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ججز کے خلاف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں کچھ شکایات درج کروائی گئی تھی جن میں سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اس کے علاوہ مستقبل کے دو چیف جسٹس صاحبان جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس آئیشہ ملک بھی شامل ہیں ان ججز کے خلاف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں شکایات دائر ہونے کے بعد ابتدائی انکوائری ہوتی ہے جو شواہد یا جو الزامات لگائے جاتے ہیں جو ثبوت پیش کیا جاتے ہیں اس کا ایک ابتدائی جائزہ لیا جاتا ہے اور جوڈیشل کاؤنسل کے چیرمن یعنی چیف جسٹس پاکستان جوڈیشل کاؤنسل کے ہی کسی ایک میمبر کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان الزامات یا شواہد کا جائزہ لے کر اپنی رائے دیں کہ کیا ان الزامات یا شواہد کی بنیاد پر متلکہ جج کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل کے اندر باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہونا چاہیے یا نہیں اسی حوالے سے ان جائزہ سہبان جو جن میں سے دو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور دو جو ہیں وہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اور اگر حالات و واقعات ان کے حق میں رہے تو پھر وہ مستقبل میں چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے ان جو جائز سہبان تھے ان کے خلاف جو قانونی رائے تھی وہ جوڈیشل کاؤنسل کے میمبر اور اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جاجیں جسٹس سردار تارک مسعود ان کے ذمہ یہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے پھر ان کے شواہد کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے جو رائے قانونی رائے چیف جسٹس پاکستان اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے چیئرمن کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام جائز سہبان کے خلاف شکایات کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے یعنی سابق چیف جسٹس میاں ساکر بن سار سابق چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اس کے علاوہ مستقبل کی چیف جسٹس اجازہ الہسن صاحب اور مستقبل کی چیف جسٹس میڈم آئیشہ ملک جو پاکستان کی پہلی سپریم کورٹ میں پاکستان کی پہلی خاتون جج تھی اور مستقبل میں وہ پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنیں گی اب جو رولز آف پروسیجر ہے جیوڈیشل کاؤنسل سے متعلق وہ اگر دیکھیں تو اس کے مطابق اس طرح کے اگر کوئی جھوٹے الزامات کسی جج کے اوپر لگاتا ہے رول فور کے مطابق تو پھر جو جج ابتدائی انکوائری کرتے ہیں حقائق کا اور شواہد کا جائزہ لیتے ہیں وہ پھر اس شخص کے خلاف کاروائی کی سفارش بھی کر سکتے ہیں اب یہ جسٹس سردار تارک مسعود پر منصر ہے کہ کیا انہوں نے صرف ان چاروں جو جائزہ بانتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو یا شکایات کو بے بنیاد قرار دیا ہے یا ان شکایت لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی بھی کوئی سفارش کی ہے اس کے علاوہ ایک اور جج سپریم کورٹ کے جو سب سے زیادہ جن پر تنقید بھی ہوتی ہے وہ جسٹس مظاہر نکوی ہیں جن کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے وقلہ اور پاکستان بار کانسل کی جانب سے شکایات جوڈیشل کانسل کو بھیجوائی گئی تھی مئی کے مہینے میں سابق چیف جسٹس عمرت عبدیال کی جانب سے ان کا معاملہ بھی جسٹس سردار تارک مسعود کے حوالے کیا گیا تھا لیکن ابھی تک جسٹس سردار تارک مسعود نے ان کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی لیکن ذرا یہی بتاتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب کا کیس زیادہ مضبوط ہے ان کے خلاف جو شواہد یا ڈیٹا فرام کیا گیا ان میں کافی زیادہ وزن ہے اور ممکنہ طور پر جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں باقاعدہ کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ کاروائی اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئیں جب تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی تو آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کریں گے دوسری ایک اہم چیز جس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتر روز چیف جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب نے قائد عظم یونیورسٹی میں ایک سنڈیکٹ اجلاس میں شرکت کی خصوصی طور پر ان کو دعوت دی گئی تھی سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس رانہ بھگوان دا صاحب وہ جج تھے جنہوں نے تقریباً کوئی دس سال پہلے قائد عظم یونیورسٹی کے اس سنڈیکٹ میٹنگ میں شرکت کی تھی اس کے بعد اب چیف جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب کو یہ موقع ملا ہے اور انہوں نے قائد عظم یونیورسٹی کے اس سنڈیکٹ میں شرکت کی ہے اب شرکت کرنے والی بات تو چلیں ایک جو معمول کی کاروائی ہے یا ایک پروسیجر ہو سکتا ہے جس کو فالو کیا گیا ہو لیکن وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب کی جانب سے جو ریکٹر ہیں یا جو وائس چانسلر ہیں قائد عظم یونیورسٹی کے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ طلبہ یونین یعنی جو سٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں یونیورسٹی کے اندر ان کو بحال کرنے پر کام کریں ان کو ہدایات کی ہیں کہ آپ طلبہ یونینز کو بحال کریں اب میرا یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب سے کچھ سوالات ہیں جو میں ان سے ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اپنے اس ویلاک کے ذریعے اور وہ سوالات یہ ہیں کہ چیف جسٹس صاحب گزشتہ کئی مہینے سے پاکستان کے اندر قومی سیاست منجمد ہو چکی ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بخیہ ادھیر دیے گئے ہیں سیاسی جماعت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا ہے سیاسی قیادت کو جیلی مقدمات کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا لوگوں نے روتے ہوئے پریس کانفرنس کی اور پاکستان طریقہ انصاف سے اپنا تعلق ختم کیا پاکستان طریقہ انصاف کی جو خاتون رانوما ہیں ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس نیشنل پریس کلاب اسلام آباد میں کی گیا اور کہا گیا کہ میرا تیرہ سال کا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی اس لیے پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ رہی ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اہل خانہ کو ان کے بیوی بچوں کو ان کے دھمکیاں دیں گئیں ان کا کاروبار مال اسباب ختم کرنے اور تباہ کرنے کی دھمکیاں دیں گئیں کہ اگر آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو نہ چھوڑا تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی مقدمات بنانے کی دھمکیاں دیں گئے مقدمات بنائے بھی گئے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دو شخص ایسے تھے جو وہاں پر موجود تھے ایک سابق وزیر تعلیم پنجاب مراد راس اور دوسرے عباد فاروق دونوں پر ایک ہی الزام تھا لیکن ایک نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور آج وہ پر سکون زندگی گزار رہے ہیں دوسرے عباد فاروق صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے پنجاب میں ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی پی ٹی آئی سے تعلق توڑنے سے انکار کر دیا ان کو گرفتار کیا گیا مقدمات بنائے گئے ان کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا ان کا معصوم بچہ تھا وہ اپنے والدین کی جدائی برداشت نہ کر سکا بیمار ہوا ہسپتال میں تھا تو وہاں سے اس کو ڈسچارج کروا دیا گیا کسی اور ہسپتال میں اس کو داخلہ تک نہ لینے دیا گیا اور اس طرح وہ بچہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑتا ہوا زندگی کی بازی ہار گیا اور گزشتہ دنوں لاہور میں اس کا جنازہ تھا آپ نے وہ حالات و واقعات بھی دیکھے وہاں پر کیا کیا نعرے لگے وہ بھی آپ نے سب سنے ہوں گے تو میں چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس پاکستان کے اندر قومی سیاست پرپابندی ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی رانما جیل میں ہے بھونڈے مقدمات ہیں جس مقدمے میں اس کو سزا ہوئی وہ سزا معتل ہو چکی لیکن اس کیس کے جو عدالت تھی اس کے اختیار سماعت کے اوپر ابھی تک درخواستیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں پینڈنگ پڑی ہیں وہ مقدمہ ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے درخواستیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں پینڈنگ پڑی ہیں یہ آپ کے نظام انصاف ہے یہ آپ کی متحد عدالتیں ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ قیدعظم یوریسٹی میں جا کر اپنے شغل فرما رہے ہیں آپ وہاں پر طلبہ یونین بحال کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ملک میں انسانی حقوق جو رکے ہوئے ہیں منجبے دو چکے ہیں ان کو ختم کر دیا گیا آپ اس کو بحال کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے آپ نے قومی سیاست کو بحال کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے آپ نے پاکستان میں عام انتخابات کروانے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے آپ نے کسی کو ہدایت نہیں کی لیکن آپ نے سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کی بنائی گئی طلبہ یونین بحال کرنا آپ نے بہت ضروری سمجھا ہونی چاہیے بڑی اچھی بات ہے مستقبل کی قیادت یہاں سے نکلے گی لیکن جو موجودہ قیادت ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ اس طرف بھی آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے یا آپ اس وجہ سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان تریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور ماضی میں شاید آپ کے اور پاکستان تریک انصاف کے کچھ تعلقات اچھے نہیں رہے اس وجہ سے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ اس حوالے سے کوئی حکم صادر نہیں فرمانا چاہتے کیونکہ اگر آپ نے کوئی حکم دیا تو ممکنہ طور پر پاکستان تریک انصاف کو اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے ان کے اوپر یہ سختیاں کم ہو سکتی ہیں ریاستی جبر میں کم ہی واقعہ ہو سکتی ہے تو میری کچھ یہ گزارشات تھیں کچھ دل کی باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بلاخر آئین پاکستان کے محافظ ہیں بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں عوام کے جو حقوق ہیں اس کے محافظ ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب آپ کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طلبہ یونین پہلے بحال ہونی چاہیے یا ملک کے اندر قومی سیاست پہلے بحال ہونی چاہیے یہ کچھ تفصیلات تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کی اس حوالے سے کچھ آرہا ہوں تو اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ